اسلام علیکم میں نے تھوڑا جو انیلائز کیا ہے کہ جو میجر ریزنز ہیں وہ دو ہیں یا تین ہیں دو میں سے پہلی ریزن یہ ہے کہ یا تو وہ کسی باہر کی ملک کسی جاپ کے لیے پلائے کر رہے ہیں ایڈوکیشنل کے لیے پلائے کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں وہاں پر یا تو ان کی ایج کم نہ ہو رہی ہوتی ہے اٹھارہ سال سے کم بن رہی ہوتی ہے تو اس کو وہ اوورائیڈ کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں یا زیادہ اور یہ ہوتی ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں یا سمپلی میری مرضی میری مرضی ہے جی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں یہ تو زیادتی ہے میں ہو ہی نہیں سکتا جی ایسا میری ڈیٹا برد ہو تو ان سے میں بار بار ایک ہی چیز کا ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی پورانا ڈاکومنٹ کوئی ایسا ایک پریویس ڈاکومنٹ موجود ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ آپ کی ڈیٹا برد غلط ہے تو زیادہ ترج میں جواب آتا ہے نہیں اچھا پرانا ڈاکومنٹ میں سے مطلب ہے میرا پرانا ڈاکومنٹ میں مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی برث ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ہو آپ کے پاس بے فار موجود ہو آپ کے پاس ایڈوکیشنل ریکارڈ ہو آپ کے پاس ایمپلائمنٹ جب آپ انرول ہوئے تھے کسی سرکاری جاب کے اندر تو اس کے آپ کی جوائننگ ریپورٹ وہاں پر لکھا ہو کے بھی اس کی ڈیٹا برث یہ ہے اگر وہ ٹیلی نہیں کر رہی آپ کے آئیڈی کارڈ کے ساتھ تو اسی صورت میں آپ آئیڈی کارڈ کے اوپر ڈیٹا برث کو تمدیل کر سکتے ہیں ادر وائز آپ کی مرضی کے اوپر یا آپ کی منشاہ کے اوپر قانون نہیں چلے گا سوائے کہ آپ ایک ثبوت لے کر آجائے تو ثبوت یہی ہے جی کہ آپ کے پاس ایک دارکومنٹ موجود ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے جب عدالت میں جانا ہے تو عدالت میں جا کے یہ نہیں کہنا جی کہ یہ تو بنتی ہی نہیں ہے جی یہ لوجیکلی اور پاسیبل ہی نہیں ہے جی کہ میری یہ ڈیٹا برث ہی سی ہو تو آپ نے وہاں پر ایک پروف دینا ہے پروف میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کیونکہ ناظرہ نے بھی آپ کی ہواب میں تبدیل نہیں کر دینا نہ ہی وہ گھر کا ریجسٹرڈ ہے کہ بھی سمپلی جا کے وہاں پر تبدیل کیا لال پینسل سے بھی آج کے بعد میری ڈیٹ آف برث یہ ہے تو اس کو یہی سمجھا جائے اس کا طریقہ کار فالو کرنا پڑتا ہے دوسرا ایک اور ایشو یہاں پر میں اڈریس کرتا ہے چلو کہ بہت سارے لوگ جو باہر کے ملک اپلائے کرتے ہیں سٹیزنشپ کے لیے تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے پاس سب سے پہلا جو بنیادی ڈاکومنٹ ہے برث ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ وہی موجود نہیں ہوتا اس کا طریقہ کار کہتے ہیں ہم تو چونکہ نائنٹین سیونٹی میں پیدا ہوئے ایٹی میں پیدا ہوئے تو تب تو نادرہ کا کوئی نام نشان ہی نہیں تھا تو ان کے لیے عرض ہے کہ اس وقت ڈسٹرک ہیلت آتھارٹیز کا نظام موجود تھا سمام جو برث کی کاغذات تھے وہ وہاں پر سممٹ ہوتے تھے اب وہاں پر جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور اپلیکیشن دے کے کہہ سکتے ہیں کہ میرے برث سرٹیفیکیٹر وہ مجھے دیا جائے اگر ہوگا تو وہ ضرور دیں گے اگر نہیں ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے کیس کر کے وہاں پر اس ڈی آئی چیز کے اندر اپنا نام کو ریجسٹر کروانا پڑے گا تو یہ آج کا میرا مقصد تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ بھئی اپنی مرضی کی بندہ بھی نہیں چلا کریں تھوڑا سا کوئی قانون کی بھی بات بھی سمجھ لیں اور قانون کو سمجھیں اور اس کو کوئی اہمیت بھی دیں تینکیو